اب میرے بھائیو اگلی صورت جو ہے وہ میری فیوریٹ ترین صورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں قیامت مضمع رجی صورت کے اندر اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے اہد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑا آٹھ سال کے بعد تین ہجری میں غزوہ اہد ہوا اور گیارہ ہجری میں نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا میں نے کربلا والے رسچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے آپ کو اللہ نے بتا دیا اور حدیث کے الفاظ ہیں اکبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا آپ فرمایا ہے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوزے کو اثر یہی پہ دکھا دیا اس وقت میرا ممبر میرے حوزے کو اثر پہ لگا ہے میں تمہارا پیش رو ہوں یعنی میں آگے جانے والا ہوں تم میرے بعد میرے پیچھے آو گے ظاہر ہے نبیل اسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی اب دنیا تو ظاہر ہے ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجہ تک وسیع کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے آپ نے فرعا ہے مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بدپرستی میں مبتلا ہو جاؤ شرک کرنے لگ پڑو یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کوئی گرنٹی تھی تربیتی آفتہ جو لوگ تھے کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہو گئے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھاس جاؤں گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لئے کھول دیے جائیں گے نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا بخاری و مسلم دونوں میں عدیث اہم مائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کوئی پکانے کے لئے چیز نہیں ہوتی تھی دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا ایک خجور اور دوسرا پانی اور خجوریں بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں دو خجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور دو خجوریں اور ایک پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھار کے لانا ہے آٹھ کلومیٹر سے اور آپ نے آٹا جو چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھ رہتے ہیں اور فیس بک پہ یہ تو وہاں کے مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں کے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہیں تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے بارے زمانے ہم مائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھروروں کا گزارہ گالی چیزوں پر اب ظاہر نبی علیہ السلام کوئی ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کی خزانے کھول دی جائیں گے تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدہ اہد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھاس جاؤ گے دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دی جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئے اور وہی ہوا ہے آپ دیکھو تیس سال ہی سکون سے گزرے ہیں وہ بھی بمشکل اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے مسلمانوں کا عروج اوپر گیا ظاہر ایک سوپر پاور تھی اس کا ایکسپلوئین تھا جب بھی آج امریکہ سوپر پاور ہے تو سر وہ بھی مدماشی کر رہا ہے اس وقت ہم سوپر پاور تھے ہم بھی کسی نوں کھنگر نیساں دیتے ٹھیک ہے تو وہ ایک سوپر پاور کا ایکسپلوئین تھا اسلامی حکومتیں نہیں تھیں مسلمان حکومتیں تھیں کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے میں کیسے یہ کہہ دوں اللہ کو جان دے نہیں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھیں نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی تو آب علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے یہ صورت اسی فتنے کو اڈریس کرتی ہے اور بخاری و مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفق کنلے کہ نبی علیہ السلام نے یہی صورت پوری تلاوت کی پوری صورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال یہی کہتے کہتے مر جاتے ہیں حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی ساتھ جاتا ہے دو باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے آمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہونا تو وہ کے ایک تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی پھرے گی یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ پھرے گی یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم ہیں جتنی میں بیان کر رہا ہوں باہر کی کتابوں سے نہیں اور یہ تقریباً عالمہ سترہ رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر ففٹی ون میں ریکارڈ کروائیں گے رزقِ حرام کی مزمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج گیارہ آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر بیش کی جس میں میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی اور سترہ احدیث بخاری اور مسلم سے وہ سننے والا لیکچر ہے قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ففٹی ون تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنے ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی بس سانس چلتی رہے اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے سب جل لوگوں نے یہ حدیثیں نبی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو تین طلاقے دینی تھی انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننے ہی تھا ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری ٹریجک لائف سٹوری آف اٹرو مسلم کہ انہوں نے کتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ زود کی زندگی گزاری ہے ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار رہے ہیں اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا غافل رکھا تمہیں ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حوص نہیں حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا یعنی مرتے دم تک مال 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 اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ کل لا سوف تعلمون ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے ثم کل لا سوف تعلمون پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کل لا لو تعلمون علم اليقین ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے یقین تو اسی وقت آنا ہے اب جی سامنے آ جائے گی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو ثم لَتَرَوُنَّهَا عِيْنَ الْيَقِينِ اس کے بعد تمہیں دوزخ کی آگ جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنی کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑھتے تم ضرور دوزق کو دیکھو گے پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگی پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی آنکھ کان عقل اس ساری چیزیں دی تھی ان کو یوٹرلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے یہ ٹرمالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں یعنی ہمیں وہی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ برنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا کہ جب انسان مرے گا اور بننے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے عاشقار ہونا شروع ہو جائے گی نظر کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائے گی قرآن حقین کی کی آیات اس پر گواں ہیں مسئلہ ون سیونٹین اے اور ون سیونٹین بی عذابِ قبر کے اوپر میں نے ریکارڈ کر رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سورة الحجر کے اینڈ میں بھی آیا ہے نا فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو یقین کیا بہت تو علمُ الْيَقِينَ تو بھئی کے ذریعے میں حاصل ہے عینُ الْيَقِينَ آنکھوں کے ذریعے دیکھ وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے نظر کے عالم میں ہے لیکن وہ بھی ونہ واپس نہیں آسکتا اور جامعہ ترمجمی عدیث ہے کہ بوت کے غررے سے پہلے توبہ قبول ہے نظر کے عالم میں تو توبہ بھی قبول ہوئے دیا اور ایک تیسری چیز ہے وہ ہے حقُ الْيَقِينَ حقُ الْيَقِينَ اللہ نہ کرے کہ اس تک نوبت ہے حقُ الْيَقِينَ یہ ہے کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا پھر اسے حقُ الْيَقِينَ ہو جائے گا جب اس کا جسم چلے گا دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں اگر ہم کہیں کہ وہ فلان جگہ پہ دھوان اٹھ رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے تو یہ کیا ہوگا علمُ الْيَقِينَ کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عینُ الْيَقِينَ آنکھ سے دیکھ لیا اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں تو جب ہاتھ جلے گا تو حقُ الْيَقِينَ ہو لیں تو یہ اللہ تعالی ہمارا ہے کہ تم انقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوگے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھڑلا رہے ہو تو ایک وقت آنے والا ہے یہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آجائیں اللہم من احییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفو علی الیمان اللہم ثبتنا علی الیمان اللہم ثبتنا علی القرآن اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار آمین اللہم پہنچوات کے لئے اللہم پہنچوات کے لئے اللہم من اندار اللہم پہنچوات کے لئے موسیقی